نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اور آپ کی حال پر امید کہتا ہوں آپ سب احباب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم نے جس طوپک میں پیٹو فرو کرنی ہے وہ خلافت راستہ کے بعد قائم ہونے والی ایک اسلامی سلطنت جس کو عموی حکومت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بنو امیہ اور بنو اکباس تاریخ اسلام کے اندر یہ تقریباً چھ سو سالہ دور جو ہے اس سے بھی زیادہ یہ ان کا دور رہا ہے اور عالم اسلام کے اندر جو ہے ان کی جو ورد ہے عالم اسلام کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ اس طدر زیادہ ہیں کہ ہم لوگ اس کا احطہ نہیں کر سکتے یہ دور انتہائی شاندار دور تھا اور ایک ایسا دور جس کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کو فتحات نصیب ہوئی اور اس دور کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کے فتحات کے ساتھ ذرائع آمدن جو ہے وہ بھی بڑے اور مسلمان دنیا کے کونے کونے تک یہاں اس دور میں پہنچے ہیں تو آج اس کو جس یہاں پہ ایک دو چنیدہ چنیدہ چیزیں ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے اس سے پہلے آپ سب احباب کو یہ اطلاع دینا مقصود ہے کہ ہمارا یہ سیشن الحمدللہ چل رہا ہے اور طریقہ اسلام کا یہ ویک اور اس سے اگلا ویک آخری ویک ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارے جو طریقہ اسلام پہ جو لیکچرز ہوں گے وہ تقریبا ایک ماہ دس دن تک ہمارے لیکچرز پہ ہو چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ٹاپک بڑا ایمپورٹن ہے اور ہم نے اس کو بہت امدہ ناس پہ پڑھنا ہے اور کمیشن کے ٹیسٹ کے اندر اور انٹریو میں یہ چیزیں بڑے دیکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے اور آپ کا انٹریو بھی آتا ہے اور ویسے بھی ایک اسلامی سکالر کو اسلامی ہسٹری سے بہت زیادہ واقفیت ہونی چاہیے اسلامی تاریخ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نواغتیت اس لیے بھی رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ تاریخ اسلام ایسا بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان انٹرس سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر انٹرس دیویلپ ہوتا جاتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ ایک دو تین چار چار اس پر کتابیں اور وہ آگے پڑھنا شروع کر رہے تو اس کو مزا آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے کوئی بھی اگر ہو لوگ سمجھتے ہیں ہسٹری بور رہے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری بور رہی نہیں ہے بلکہ ہسٹری آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کو مزید پڑھیں کیونکہ جب آپ ایک تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ مزید تاریخوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں ان کو بھی پڑھو میں ان کو بھی پڑھو تو اس لحاظ سے میں نے خود دوہزار سولہ میں مجھے اجس تھا شوق تھا دوہزار پندرہ اور سولہ میں میں نے پنجابی انیورسی سے ایمہ ہسٹری بھی کیا اور چونکہ ہسٹری میں میں نے ایک ذوق تھا اور الحمدلہ فرد ویجن سے میں نے پنجابی انیورسی سے ایمہ ہسٹری بھی پاس کیا تو یہ ذوق کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کے اندر کتنا انجس رکھتے ہیں تو پھر جب جس چیز کے اندر انجس ہوتا ہے انسان اس کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے اس کے بارے میں اس کو لگن ہوتی ہے تو یہی لگن آپ کے اندر ایک اسلامی سکولر کے اندر ہونی چاہیے اور ہم سب کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے اور یہ بات میں سب کو جو بھی مجھے جانتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہمارے گروپس میں دیگر جگہوں پہ ہمیں جانتے ہیں میں ان سب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جس چیز کی طرف بھی لگے کوشش کرے تو آپ کا ہمیشہ جو رویہ وہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے اندر سے جیتا بھی نہیں ہے وقت بھی لگا رہے ہیں پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور ایک جو ناماکول سی کوشش ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں سٹھے آئیں گی کب آئیں گی مہینہ دو میرے تیری میرے چار میرے چھے میرے بعد آئیں گی جب بھی آئیں گی مگر علم جو ہے نا تو یہ پرانہ ہوتا ہے اور نا ہی علم چھنا جاتا ہے ایسا لیے کہ علم آپ کا ایکسپائر ہو گیا علم علم ہے اور جو آپ کے مائن میں چیزیں بیٹھ گئی ہیں وہ آپ کی چیزیں انشاءاللہ سٹیپ پہ سٹیپ وہ چلتی رہے گی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ساری چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے اور بہت بہتر انداز میں ان ساری چیزوں کو کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامن آسر ہو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے تو خلاف کے رائصہ کا کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کیا کچھ لوگوں نے مارک شیئر کیے کچھ لوگوں نے نہیں کیے اب فردن فردن تو ہم ہر کسی کو گھروں سے اٹھا کے بولا کے کہنے کے اس سے تو رہے مگر یہ تیاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو مزید آپ نے اچھا کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی باقی آج میں آپ کو وہ امپورٹن ٹاپک بتاؤں گا وہ چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ لیکچر آپ کو مل جائے گا ابھی اس میں سن لیں گے اور اس میں آپ کو چیزیں آ جائیں گے دو تین دن میں انشاءاللہ یہی چیزیں ہوں گی اس جمعہ کو اور ہفتے کو ہم نے کوئی کلاس نہیں رکھی کیونکہ محرم الحرام ہے اور اس محرم کی وجہ سے نو دس جو ہے چھٹی ہوتی ہے اور دوسرا نیٹورک جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارے دو دنوں میں کوئی کلاس نہیں ہے شیڈول آپ کو ہم نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی تقدیب کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اب اس تقدیب اور ذمہ داری کے ساتھ جس جس نے ساتھ نبایا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا اور جس نے اپنے آپ کو اس خرگوش کی طرح رکھا کہ ابھی تو کوئی نہیں بڑا ٹائم پڑھا میں باقی ویٹوں پہ پہنچ جاؤں گا تو یاد رکھے پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے وہ رزلٹ ہونا نہ نہ کرے کبھی بھی ہو کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی دارے کے لیے اور آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے پڑھاتا ہوں کوئی بھی استاد جو ہے جو اگر پڑھانے والا ہے تو وہ آپ کو نکام نہیں دیکھنا چاہتا تو سب سے پہلے یہاں پہ بنو مئیہ اور بنو عباس دیکھیں اس میں جو پورشن دو ہے اور بنو مئیہ اور بنو عباس میں میں نے کتابیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہیں طریق اسلام اس پر پڑھ لیں آپ میں نے یہ کتاب پتا ہی ہے طریق اسلام یہ شیخ اکبر مجیبہ باطلی کی وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹر کے اندر آپ کو کوئی بھی کتاب مل جائے انٹر کے اندر ایف اے کی طریق اسلام کوئی بھی کتاب مل جائے کیونکہ آپ کے لیے کافی ہوگی اور اس کا پارٹ او سارا جو ہے نا وہ بنو عباس پہ ہے ٹھیک ہے طریق اسلام کا پارٹ او بنو عباس پہ ہے تو بنو عباس کی جو کتاب ہے وہ شیخ عمر رفیق وادی وہ آپ کہا لیتے ہیں تو وہ بہت بہترین کتاب ہے سمیسہ مل جائے سمیسہ مل کتاب ہے اچھا جی اب بنو عمیہ میں جو امپورٹنٹ چیزیں چلتی ہیں یہ ہے عمی حکومت جو کہ بقاعدہ طور پر اکتالیس ہجری میں شروع ہوتی ہے اکتالیس ہجری میں شروع ہوتی ہے اور بنو عمیہ کے بنو عمیہ کے جو حکمران ہیں وہاں سے سب سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک سوال بھی ہے جو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک تو خلافت دو تھی اس کے بعد ملوکیت تھی تو ملوکیت کسے کہتا ہے کیا ملوکیت ٹھیک ہے یا خلافت ٹھیک ہے تو اس پہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہونے چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے تو بنو عمیہ کے سب سے پہلے جو حاکم ہے بنو عمیہ عمیہ خاندان سے وہ تھے حضرت عمیر معاویہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر بنو عمیہ کی اکمت کی پر یاد رکھیں اور یہ دیکھیں یہ دو خاندان ایسے تھے ایک بنو عمیہ اور بنو حاشم یہ ان کی رقابت پڑی شروع سے چلیا آ رہی ہے اور آپ کو علم ہے جب ہم نے اسلام سے قبل عربوں کے حالات بتائے تھے تو اس میں ہم نے تقریباً دس بارہ بڑے بڑے قبائل کا ذکر کیا تھا ان قبائل میں سے یہ بھی قبیلے تھے اب یہ قبیلہ بیسکلی فوج کی ذمہ داریاں دفاع کی ذمہ داریاں اس کے پاس تھی اور سکایا اور حج کے حاجوں کی خدمت بیت اللہ کی خدمت اس کے حوالے سے وہ ساری بنو حاشم کے پاس تھی رقابت بنو مہیا اور بنو عباس میں شروع سے تھی اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کیکہ یہ بھی بنو عباس میں ہم جب جائیں گے تو اس وقت بھی یہ سوال آتا ہے اور یہ سوال جو ہم آرمین ہسٹری پڑھیں گے اس میں بھی آتا ہے کہ بنو عباس کی جو خلاف ہوتا ہے یہ کیسے بن گئے بنو عباس کون تھے جبکہ بیسکلی تو اس میں لڑنے والے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو مانے والے ہیں وہ بنو عباس ہیں تو یہ بنو عباس پر آگے خلاف ہوتا کیسے چلی گی تو یہ چیزیں بھی آپ جب کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تو اس میں کریئر ہوگی اور بنو عمیہ کی جو حاکمیت ہے وہ اصل میں شروع ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ بنو عمیہ سے تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے اندر جو حاکم بنایا تھا ملک شام میں وہ تھے حضرت عمیر بابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور مصر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ شامی کسی کو قبول نہیں کرتے تھے اور اتنے مدبر اور دانا ایک صحابی رسول تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اس پوری سلطنت کو بڑے امدہ انداز میں چلایا اور اس میں ان کا روح دب دبا بڑا وجود تھا اس کی وجہ سے شامی وہ ہمیشہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پسند کرنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے انہوں کو معذول کرنا چاہا تو اس پیسرے کو شامی نے قبول نہیں کیا تو یہ کچھ مسائل تھے جو رقابت کے بھی تھے بھر بڑا امیہ کی حکومت کی جو ابتدا ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے وہ ہوتی ہے اکتالیس ہجری سے اور سب سے پہلے جو ہیں بڑا امیہ کے حکمران اور سب سے میں کہتا ہوں کامیاب جو بھی رہے ہیں پہلے نمبر پہ کامیاب جو رہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس حوالے سے جو چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے وہ خلافت کا خطبہ ہے خلافت کا خطبہ جو حضرت حسر رضی اللہ عنہ نے کفہ کی جانے مسجد کے اندر دلوایا تھا ایک وہ پڑھن ہے اور دوسری اس میں جو چیز کرنے والی ہے نا وہ شرائط کیا تھی شرائط معاہدہ ٹھیک ہے جو حضرت حسر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تیہ کی اور پھر حضرت حسر رضی اللہ عنہ خلافت سے دست پردار ہو گئے اور دست پرداری کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسلامی سلطنت کا واحد جو خلیفہ ہے وہ تسلیم کر دیا حاکم تسلیم کر دیا تو آپ نے اس ان دو ان شرائط کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پچھلے سال انٹریو میں یہ شرائط ڈسکس ہوئی ہیں یہ شرائط ڈسکس ہوئی ہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس معاہدے کو اچھی طرح سے پڑھیں کہ کیا معاہدہ تھا کن چیزوں پہ کن باتوں پہ انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر خلافت جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوڑ کر اس کے حوالے کہتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب اس کے بعد جو حکومت سلطی ہے وہ تباک پریلیم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے اکتالیس ہجری تھا ساٹھ ہجری یہ دور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں نے نورس میں اور لیکچس میں باقاعدہ طور پر ایسے ہی تردیب کے ساتھ میں نے سارے حکمران بنو امیر کے حکمران جو ہے وہ سارے بتایا ہے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ بنو امیر کی کل حاکم کتنے آئے ہیں چودہ اور یہ تین دفاع پبلک سرس کمیشن کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے بنو امیر کے حکمرانوں کی تعداد کتنی ہے چودہ اور بنو عباس کی وہ چھتیس بتایا جاتی ہے پائنٹ سہتیس بھی لکھا ہے مگر چھتیس پہ ایک دفاع ہے اب چودہ ٹوٹل ہے جو بنو امیر کے اور چھتیس ہے بنو عباس کے اب اس میں تقریباً باروے سالہ دور ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اکتالیس ہجری سے لے کر ایک سو پتیس ہجری ہے ایک سو پتیس ہجری یہ دور بنتا ہے بنو امیر کا جس میں مارکہ اعزاب ہوا اور مارکہ اعزاب کی ضد میں جو بنو امیر کے جو حاکم تھے مروان ثانی ان کو شکست ہوئی اور اس طرح بنو امیر کا جو ایک جنگتہ بنتا سورج تھا عرب کے اندر وہ غروب ہوا اور ایک بڑی سردنہ تھی اب آپ صرف اسی بات پر نہ رہے بہت ساری چیزیں جس میں آپ کو مزید اور بھی دیکھنی ہیں ٹھیک ہے یہ میں چیزیں آپ کو شاہر پیشنگ کے طور پر کتاب اب آج کا محرم ہے محرموں میں آج کا آپ کو پتا ہے کہ شہادتِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہیں اس کے بعد ایک بڑا مارکہ ہے بڑا فاقیہ ہے سانیہ ہے اسلام کی تاریخ کے اندر وہ سانیہ ہے سانیہ کربلا ٹھیک ہے یہ کربلا کا سانیہ ہے ایک اسلامی سکولر کے مطابق کہ میں یہ سمجھنا ہوں کیونکہ یہ میری اور آپ کی رسپانسبلڈی بنتی ہے کہ ہم اس سانے کو جو ہے نا وہ غیر جو ہے جانب داری سے پڑے کچھ لوگ ہر بندہ انسان اپنی بات کرتا ہے ہر فرقہ اپنی بات کرتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ سانیہ کربلا کو پڑنا ہے اور اس کو کیسے پڑے تو پھر غیر جانب داری کہیں کہ تجزیے سنیں کتب پڑیں پھر آپ کو آئیہ ہوگا کہ یہ سانیہ کہا ہے لو ڈاؤن یہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے اوپر اور جو یہاں پہ لگایا گیا وہ امیہ کے اوپر ایک دبا سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی بہت بڑا ایک سانیہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ اور آپ کے اہلِ بیت جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اللہ تعالیٰ کروڑ و عرب و رحمتوں کا نظور فرمائے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ جن کی یک محرم کو شہادت ہوئی ہے اور اہلِ بیت اب سانیہ کرپلا کو کیونکہ پوچھنے والا کچھ بھی پوچھ لیتا ہے یہ اسلامی حسنی کا واقعہ ہے جو کہ اکسٹ ہجنی میں رونما ہوا ہے اور اس میں ایک نامی گرامی جو کردار سمجھا جاتا ہے وہ یزید بن معابیہ کا ہے یزید بن معابیہ کا کردار ہے جن کی تھوڑی سی حکومت ہے اور اکسٹ سے ای ٹھنک اکسٹ سے لے کر ان کی چونسٹ ہی جیتا کو حکومت ہے ٹھیک ہے ان کی اس چار سال میں یہ ایک بڑا واقعہ عالم اسلام کے درورما ہوا اور اس کے بعد پھر جو مختلف تحریکیں اٹھیں پھر جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمرتیں اس کے بعد آپ طبابین کی جماعت اٹھی مختار سختی آیا مصل بن زبیر کا پھر عراق پہ قبضہ ہوا تو یہ ایک بہت لبی چوڑی تحریک ہے اور اس کے بعد اسی سانے کے ہی حضر میں حجاج بن یوسف کے جو معاملات تھے اس نے پھر جب قطر و غارت کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا پھر واقعہ حرا جو ہے وہ رونما ہوا واقعہ حرا اور یہ بھی آروے اسلام کے اندر جو بیت اللہ کے اوپر سنگ باری ہے اور مدینہ کے اندر جلاو کہاو ہے وہ ہوا تو اس لحاظ سے یہ جو سانے کربلا اور یہ جو تقریباً اکسٹھ ہجری سے سیونٹی ستر ہجری تک جو واقعات ہیں یہ ایک بڑی اہمیت کے ہوا ہے سو آپ نے میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر مقتصر کوئی کتاب پڑھتے ہیں نہیں تو کوئی ایک جاملے کتاب اس پہ ضرور پڑھیں جس کے اندر آپ کو یہ سارے واقعات ساری جماعتوں کے بارے میں آپ کو ایک اچھا نظریہ مل سکے اور اچھا اس کے بعد پھر مختلف جو برومیہ کے حاکم ہیں ان کی حکومت چلتی ہے جس میں یزید بن معاویہ ہے اس کے بعد بربان ہے بربان حاکم ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں مگر جن لوگ کو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو یہ بتا دیں آپ نے جن لوگ کو پڑھنا ہے اس میں سے ہے ایک سلیمان بن عبد الملک اس سے بھی پہلے عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان جو ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے جن کے سب سے کامیاب ترین شخصیت جو سبجھ جاتی ہے بن معاویہ کی حاکم حاکمیت کے لیانے سے وہ عبد الملک بن مروان ہے اسلاحات کا دور اس دور میں ہوا ہے اسلامی اس دور میں متعارف کروائے گئے ہیں عربی کو رسم الخط بنایا گیا ہے اور عالم اسلام کے اندر جو بہت سارے میک میں ہیں وہ ان کے دور میں قائم ہوئے ہیں اور ان کا دور بھی بہت لبا دور چلتا ہے عبد الملک بن مروان کا بہت بڑا دور ہے جس کے اندر انہوں نے حکم ملک کی ہے تو آپ نے عبد الملک بن مروان کے دور کو بہت اندر انداز میں پڑھا ہے میں نے ساری وہ چیزیں اپنے لیکچر میں بتا دی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ دور آتا ہے وہ ہے بڑا سنیری دور ایک آتا ہے فتوحات کے لحاظ سے بڑا سنیری دور ہے وہ آپ نے پڑھا بلید بن عبد الملک بلید بن عبد الملک یہ بڑا دور زبردست دور ہے اور اس دور کے جو فاتحین ہیں وہ بڑے کمار ہیں اب ان کے بارے میں کئی دفعہ سوار مجھ سے بھی انٹرویو میں یہی سوار ہوئے تھے اور کئی لوگوں سے سوار ہوئے فاتحین یہ جو ہے اس وقت کے جو اثر میں کمانڈر تھے مسلم کمانڈر ولید بن عبد الملک اب اس میں کون کون سے عظیم شخصیات آپ جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں اس میں تارک بن زیاد ہیں موسیٰ بن سیر ہیں قطعبہ بن مسلم ہیں اور ایسے ہی آپ محمد بن قاسم ہیں یہ وہ دو رہن کے بڑے فاتحین ہیں آپ نے ان فاتحین کو ان پر لیکسر بھی ہے وہ لیکسر بھی آپ کو شیئر کریں گے اور ان کے بارے نوٹس ہیں وہ نوٹس بھی شیئر کریں گے مگر آپ نے تو تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو چاروں فاتحین ہیں انہوں نے ایک وستیشیا قطعبہ بن مسلم کو فاتح وستیشیا کہا جاتا ہے فاتح سندھ باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے اسی لیے محمد بن قاسم نے وہاں سملہ کیا تھا فاتح سندھ وہ اسی دور میں یعنی سندھ بھی فتح ہوا اور قطعبہ بن مسلم بستیشیا یہ چائنا یہ چاپان یہ علاقے سارے ان علاقوں میں محمد بن مسلم آئے اور ایسے ہی فاتح سپین جو ہے جن کو طالب بن زیاد کو کہا جاتا ہے اور ایسے ہی موسیٰ بن نسیر جن کو فاتح افریقہ کہا جاتا ہے یہ چاروں وہ بڑے جلیل اور قدر کمانت تھے جنہوں نے ولید بن عبد الملک کے عمد کو بہت مستحقم کیا اور عالم اسلام کو بہت مستحقم کیا اور پھر اتنی مسلمانوں میں قوت آئی کہ مسلمان جب وہ یورپ تک پہنچنے کے لئے یورپ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اس کے بعد پھر ایک ایسا سیاہ باپ رقم کیا وہ ہے سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اس کے اُلڈ کیا اور ان چاروں فاتحین کے ساتھ بہت ناروہ سلوک کیا اب کس کے ساتھ کیا کہ یہ سارے میں نے نیکچن میں بتایا اس کو ضرور پڑھئے گا یہ مجھ سے بھی سوال ہوئے تھے اور کئی لوگوں سے سوال ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کس طرح انہوں نے ان سے بدرہ لیا اور ان کو قتل کرواری کیونکہ بات سام کی جب حکومت ہوتی ہے نا وہ ساری اپنی مفاد پرستی پر بھی ہوتی ہے یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں اور جیسا کہ آپ برطانیہ کی جو سلطنت ہے آپ اس میں بھی دیکھیں آج کر ان کے بیٹے کا ایک جگرہ ہے تو اس طرح یہ ساتھ جہاں پہ بھی باش آتا ہے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں شاہ جو فیسر ہے ان کے والے سے اس کے بعد سلمان بن عبد الملک کی کچھ اس رہاتی وہ ایک سب سے بڑا ایک کارنامہ اگر سمجھا جاتا ہے سلمان بن عبد الملک کا تو وہ کارنامہ وہی ہے جس پہ ہم یاد کرتے ہیں وہ ہے مفتاح الخیر کہ حضرت سلمان بن عبد الملک نے اپنے بعد جس کو خلیفہ نابضات کیا وہ خلیفہ پنجم کے لقب سے دنیا کے در معروف ہوئے جن کا نام ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی یعنی وہ جو جلیل القدر ہیں ان کو انہوں نے نامزد کر کے ان کو کہا جاتا ہے یہ بفتاح الخیر ہے پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آتا ہے وہ 99 ہجری سے بہت مقتصر سا دور ہے اور صرف سوا دو سال کا ایک مقتصر سا دور پا کے مگر اس سوا دو سال کے مدرور ان حکومت کے طور طریقے بتا دیئے بن عبد العزیز کی زدگی کو پڑھنا ہے ہم نے کہ کس طرح نازو رخرو میں پڑھنے والے جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو صرف سترہ دنار طرقے میں چھوڑ گئے ہیں تو ان کی ذات کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر مختلف جو فرماروہ آئے ہیں اور اس میں حشاب بن عبد الملک ایک بڑا دور آجاتا ہے پھر مختلف اس دور میں اور آتے رہیں اور آخری ہیں جن کو جنگ زعب کے اندر جنگ زعب کے اندر جو شکست دی گئی وہ ہے جنگ زعب ہوئی ہے ایک سو بتیس جری کے اندر جنگ زعب ایک جگہ کناباز کا دریا کا بنام ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ جنگ ہوئی جس میں جو بن عمیہ کا سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اور اس میں مروان بن محمد جن کو کہا جاتا ہے مروان سانی اس کو شکست ہوئی تھی اور اس کے بعد جو عرب سے مسلمانوں میں جو ایک سلطنت کا حوش تھا بن عمیہ کا وہ سورج جو ہے اس کا غروب ہوا اور ایک نئی سلطنت جو مارد موجود میں جس کو کہا جاتا ہے بن عباس اس کے بعد آئی ہے بن عباس اب ایک سو بتیس جری سے آگے بن عباس ہے اب بن عباس کو بھی آپ دیکھیں تو بن عباس کا دور ابو المسلم جو ہے ابو العباس صفاق اس کے نام سے آگے برحل کو چلتا ہے ابو مسلم جو ہیں انہوں نے خراسانی انہوں نے بن عباس کو شکست دینے میں اور بن عباس کو اقتدار دلانے میں اپنی ہر طرح سے اس نے پوشش کی ہے اور وہ ایرانی تھا اور اس نے پھر آخر کار بن عباس کو اقتدار دلوایا اور یہ اقتدار اتنا طور تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس دور میں پھر بہت زیادہ مسلمانوں کو اصلاحات ہوئی اور بہت زیادہ پتوار دیتا ہے یہ ایک دور تھا اس میں آپ نے تھوڑا سا ساری یہ سارے لیکچن انشاءاللہ تو آپ کو مل جائے گے تو اس میں آپ نے پڑھنا ہے اس میں میں برحل عباس میں چیتا چیتا چیتیں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں بن عباس جو ہے اس میں ابو مسلم خراسانی جو ہے یہ تھے جنہوں نے کمانڈر تھے بن عباس کے جنہوں نے اپنے مفادوں کے لیے جو ان لوگوں کے ساتھ جو بہیم ہوتے رہے ہیں روئی ہوتے رہے ہیں وہ بہت ظالیوانہ تھی ان کو بھی قتل کروا دیا گیا اس کے بعد پہلے حاکم جن کو بقائلہ طور پر کہا جاتا ہے عباس عباس صفا صفا خون ریز کے معنی ہیں انتہائی خون ریز تھا اس حوالے سے ان کا پہلا نام یہ سب جا جاتا ہے اس میں جو قابل ترین لوگ تھے وہ بہت سے عدد تھے مگر اس میں بھی جو ایک مضبوط حکومت ڈالی ہے وہ ابو جعفر منصور کی ہے ابو جعفر منصور یہ پھر آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد جو مضبوط حکومت ہے وہ خلیفہ حرون الرشید خلیفہ حرون کے بعد اس میں خلیفہ حرون کی بیویاں دونوں بھی زبیدہ اور مراجل کا بھی ذکر اور اس کے بعد ان کے بیٹے امین اور مامون کی جو لڑائی ہے اس میں بھی آتا ہے آپ نے ان سب کو ڈیٹیل میں بڑھنا ہے کوئی ایک دن نہیں آپ کے پاس پورے چار پانچ دن ہے اس کو بڑھنے کے لئے تو تسلی کے ساتھ بڑھئے گا اس کے بعد امون اور امین کی لڑائیاں تھیں ٹھیک ہے مامون کی اور امین کی لڑائیاں تھیں اور اس میں پھر بھائی کا قتل تھا اس کے بعد جو ایک یہاں پہ جو فرکے آئی تھے وہ نا آپ نے برام کا یہاں پہ اصل میں بنو عباس کا دور یہ بہت زیادہ معتاظری دور بھی اس میں آتا ہے اور چونکہ بادشاہ کی جو بیٹک تھی وہ اس میں اقل برس اس وقت لوگ زیادہ تھے یعنی کہ فلسفہ اور منطقی باتیں کرنے والے وہی کلامی بحثوں پہ بات ہونے لگی عقائد کو چھوڑ کر کلامی بحثوں پہ جب بات ہوئی تو سب سے زیادہ جو ہے وہ فرقے بنے ہیں جو تو وہ برمو عباس کے دور میں بنے ہیں برمو عباس کا دور اس لحاظ سے بھی بڑا این ہے کہ سب سے زیادہ علمی اور سائنسی تقنیکی جو ترقی ہے مسلمانوں کی وہ بھی اسی دور میں آئی ہوئی ہے اور یہ وہی دور ہے جس میں ابو لحسن ابو بکر زکریہ رازی اور اس طرح امام غزالی رحمت اللہ یہ بڑے فنون کے جو باور تھے وہاں پہ اور انہوں نے بڑی گرام قدر خدمات سن جان دی تھی اس وقت وہ وجود تھے اور اس کے بعد اس میں آپ اگر دیکھے جائے تو ایم آئی اربا بھی وجود تھے فکر کے علوم میں وہ بہت زیادہ ماہت انہوں نے بڑی ترقی کی ہے تو اس دور میں بہت ہی زیادہ جو فرقے بنے ہیں قرامتہ ہے آپ اس نے فرقے اس فرقے کو بھی پڑھنا ہے قرامتہ ہے برامکہ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہمدان ہے ہمدان فرقہ اس کو بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں پھر اہلے جو تشریع کا فرقہ جو آگے بڑھتا گیا تو اس میں بھی مزید اسماعیلیہ اسناعی شریعہ امامیہ ٹھیک ہے یہ آگے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ مات و اندیہ جہمیہ یہ فرقے جو ہیں مختلف وہاں پہ آتے گئے بیسوں پہ وہ بات اور لے گئے اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ اللہ کو اب آپ نے ایک اور یہ پڑھنی چیز ہے وہ ہے مخلوق قرآن کو موتازلہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اب یہ اقیتہ بڑا تھا اور موتازلہ اقیتہ ماننے والے اس وقت کے جو تین موتازلی عباسی فرمار وہاں تھے موتسن بللہ اس نے بھی اور جو ہے متوقل اللہ اس نے بھی یعنی تین موتازلی تھے بادشاہ جو بللہ عباس کے بڑے جلیل و قدر بادشاہ تو انہوں نے موتازلہ کا موقع کو تسلیم کر کے سرکاری مذہب بنانا شروع کر دیا تھا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام حمل بن حمل جن کو جیل کے ادر گوڑے لگایا کہ قرآن کے مخلوق یہ اپنے دین پر رکھ رہا ہے اور ایک بات بھی دین پر رکھ ہے کہ جیل کے ادر کس امام کی بفات اگر امام حنیفہ رحمت اللہ ہے جنادہ سب سے بڑا تھا اور صدای کو دی گئی تھی جیل کی اندر بہت جیل جامعہ نسامیہ ہے بغداد کے اندر ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھنا ہے پھر یہاں پہ ایک بہت بنا ادارہ تھا حرون اور شید کے دور میں بنائے گا بیعت الحکمت اب بیعت الحکمت یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس پہ جو کندی جیسے لوگ فارابی جیسے لوگ کندی جو ہے اس پہ کام کرتے رہے تو یہ بیعت الحکمت کو جڑی بوٹیوں کا دندارہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ مختلف کتابیں تھیں اور ان کتابوں کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کہے دارہ تھا جہاں پہ یونانی کتب کو لائے گیا اور یونانی کتب کے تراجم کر گئے یہاں پہ پیش کیے گئے اور مسلمانوں نے پھر جب جرانی کتب کو دیکھا پھر پڑا پھر سمجھا پھر آگے بڑے تو پھر کہاں سے کہاں چلتے گئے اور پھر اس دور میں ظاہری بات ہے جس چیز کو عروج ہے اس کو زوال ہے اس کو عروج بھی ہے یہ اور آخر کار ایک کمزور چی حکومت جو ہے مستاصم بلہ جو بلو عباس کا آخر حکوم رہا تھا جس کو آخر کار آکے بغداد کی تباہی ہوئی جو حلاقو خان اور چنگیز یہ ان کے جو حملوں سے تباہی ہوئی اور بغداد پر اٹھا گیا تو اس طرح تخت ترائیو ختم ہو گیا اور مستاصم بلہ کی حکومت تھی یعنی جو بلو عباس کی حکومت تھی تقریبا ساڑھے پانچ سو سال کی حکومت ہے وہ آکے ختم ہوئی اور بغداد کا سورہ گروہ ہوا بارہ سو اٹھاون کے اندر بغداد کا سورہ جو ہے وہ خروب ہو گیا اور اس دور میں جو مسلمانوں کے بڑا سنیلی دور تو بہت زیادہ ترقی آئی یہ بھی سوال انٹرویو میں پوچھے گئے کہ آپ کس کا دور زیادہ پسانت ہو برمو معاش کا ظاہری بات ہے علمی اور جو پڑھا لکھا دور تھا وہ یہی تھا اور سائسی ترقی کا دور تھا بہت زیادہ ادارے بنے تھے بہت زیادہ مدارس بنائے جس میں دینی اور دنیا بھی تعلیم تھی تو اس وجہ سے جب علم بڑا تو پھر فلس پیانہ بہنی ہے تو پھر زہری بات ہے اس میں فرقوں کا مارز وجود بیانہ یہ بھی ایک حقیقت تھی تو آپ نے اس دور میں صرف یہ ہسٹری نہیں دیکھ نہیں اس دور میں جو بڑھنے والے فرقے ہیں ان فرقوں کے عقائد ان فرقوں کے بانی ان فرقوں کا کیسے روج ہوا پھر زبان ہوا کس طرح کام یا بھی رقامی کی طرف ہے جس کو آپ نے تسلی کے ساتھ تیار کرنا ہے اللہ تعالی آپ سب کام یا ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو کام یا فرمائے پڑے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میں لاک بتا دوں پھر بھی کچھ نہیں ہے جب تک آپ نہیں پڑے گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک اچھی امید ایک اچھی لگن کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ نولج کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے ایک شوق ہونا چاہیے وگرنا آج موبائل پر ویڈیو دیکھتے وقت گزراتے اور ایک فرم دیکھتے دوسری فرم دیکھتے وقت گزراتے فیس کپ چلاتے ورکس چلاتے وقت گزراتے پتہ نہیں چلتا پھر اس لئے ہم آج موبائل سے پڑھنے والے سارے سکالرز ہیں تو بہت زیادہ مسائل بھی ہیں وقت کا زیاد بھی ہوتا ہے پوچس کریں اچھی سٹڈی کریں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ یہ وقت آپ کو یاد آئے گا جب آپ سر رو ہوں اللہ آپ کامیابی دے گا اور آپ ایک منزل پہ پہنچ جائے گے پھر آپ کہیں گے کہ اس کے لئے میں نے محنت کی تھی آج اس محنت کا سلح ملا ہے اللہ آپ کامیابی دے گا اللہ سب کامیناس میں ایک میسج ہے ہمارے اکیڈمی سے مختلف سیشن جو شروع اب اس کے بعد بقیدہ ایمی لیول کا سلی جان بلانا شروع کر رہے ہیں وہ کل سے ہمارا ہو جائے گا اور لیکچرر ایڈوکیشن اور ہیڈ ماسٹر ایڈمیسٹر کی تیاری انشاءاللہ وہ ہماری پانچ اگست شروع ہو رہی ہے ابھی کنار پٹواری میں نو سو اکتیس سیٹی آئی ہیں بہت بڑی تدار ہے اور ایف آئی میں آئی ہیں اور جنر گلر کی آئی ہیں اور ایڈوکیٹر کی سیٹو کی تیاری کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک نئے سیشن کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ پانچ اگست سے ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ جانے والے جنہوں نے ایف کیا ہے جو ڈپلومہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ کسی بھی پرائیوٹ ادارے سے بنا سکتے ہیں ٹائپنگ چالیس چاہیے تو یہ اچھا چانس ہے اس کو ضائع نہیں کرنا کوشش کریں جو بھی آئی ٹی سر لیٹر جانتے ہیں یا آپ کی جاننے والے کے رسیداروں میں اللہ تعالی کو کام یاد فرمائے السلام وآلہ 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 وآلہ